اچھا جی آج کے لیکچر میں ہم نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے نا وہ جے ایکسس یہ جو ہم ایسٹی ایمائل لکھ رہے ہیں ریکٹ کے کمپوننٹ جس کو بول رہے ہیں اس ایسٹی ایمائل کے اندر ہم جاواز کی کس کس طریقے سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے انڈیسٹینٹ کرنا ہے تھوڑا صحیح اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں نیکس کیا پڑھیں گے ہم صحیح اچھا اس میں سب سے پہلے جی ایس ایکس ہم لکھ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں میں پیج کے اندر چلے جاتے ہیں ایپ کے اندر پیج ڈاٹ جی ایس ہمارا مین پیج ہے تو یہاں سے اگر میں کچھ ایسٹی ایمائل ختم کر دوں تو جس لینڈنگ پیج آئے گا ہیڈر فوڈرم آئی گیس آرڈی لگا ہوا ہے لیو ڈاٹ جی ایس کے اندر اس لیے ہمیں ہیڈر فوڈر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں صحیح ہے پیج ڈاٹ جیس کے اندر یہ لینڈنگ پیج ہم نے یہاں پہ لکھا ہے اگر میرے پاس یہاں پہ کوئی ویریبل بنا ہو گا ہے میں بھی میں اس کو بول دیتا ہوں یوزر نیم یوزر نیم اور لیٹ می چیک تو اس میں میں ڈال دیتا ہوں نویر اور اگر آپ مجھے کسی بھی ایسٹی ایمل کے ٹیگ کے اندر ایسٹی ایمل کے ٹیگ پلائنگ کے اچوان کے اندر ہمجھے اگر یہ والا ویریبل پرینٹ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑتا ہے کرلی پریسز لگانی پڑتی ہے یہ ہم نے پہلے سکھا تھا کہ جب بھی ایسٹی ایمل میں مجھے جب بھی چالس کپ لکھنی ہے تو مجھے کرلی پریسز لگانی ہے تو میں پھر اس کے پاس ویریبل کا نام کچھ بھی میں اس کے اندر پلیس کروں تو وہ چیز یہاں پر پرینٹ ہو جائے گی صحیح ہے یہ چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کی تھی اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو جاوز کی بیسٹی ایمل میں لکھنا سکھی ہے اس میں اگر آپ نوٹس کریں زیادہ تر ہم ویریبلز کو پرینٹ کر رہے تھے ہم کوئی ویریبل بنا رہے ہیں اس کو پرینٹ کر رہے ہیں ہم نے ویریبل بنا رہے ہیں اس کو پرینٹ کر رہے ہیں یا پھر ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ سیکھی تھی اون کلک اور اور بغیرہ تو اس پہ ہم نے فنکشن کی کالنگ یعنی کہ جاوز کی فنکشن تھا اس کو کال کر لیا تھا اچھا اب میرے پاس یہاں پہ اس کے اندر ٹیکس لکھا ہے لاؤگیں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک اور ہیڈنگ بنا لیتا ہوں اور اس میں لکھ دیتا ہوں لاؤگ اوٹ اب یہ لگن بھی لکھا رہا ہے لاؤگ اوٹ بھی لکھا رہا ہے لوجیکل بات ہے چونکہ میں نے دو اچھ ون بنا دی ہیں تو اس لیے وہ لاؤگ اوٹ بھی دکھا رہا ہے لاؤگ اوٹ بھی دکھا رہا ہے کوئی ایشو تو نہیں ہے اس میں لیکن لوجیکل ہی جب ہم نے لاؤگ اوٹ دکھانا ہوتا ہے تو اس وقت یوزر کو لاؤگ اوٹ کا بٹن نہیں دکھانا ہوتا ہے اور جب لاؤگ اوٹ دکھانا ہوتا ہے تو اس ٹائم میں لاؤگ اوٹ نہیں دکھانا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاؤگ اوٹ انتھیا ہے اچھا یہ ایک مطلب یہ کسر ہے wers نویارڈ disp ذریعاً لاؤگ اوٹ جاہی HaXe اب ابھی تک ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی ہے جس کی مطلب سے ہم یہ کام اچھیب کر سکے تو ایکچلی ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس میں کنڈیشنل رینڈرنگ کرنا ہے کنڈیشنل رینڈرنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں اپنی ایسٹی ایمل کے ایلیمنٹ کے اوپر کہ کب کون سا بٹن ہم نے شو کرنا ہے بات سنجھ رہو کب لگن کا بٹن شو کرنا ہے اور کب لاغاؤٹ کا بٹن شو کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کنڈیشنل لگانی ہے صحیح اچھا ابھی تک ہم نے ویریبل کو پرنٹ کرنے کے لئے ایسے کرلی بریسلل لگانا سکھا تھا لیکن کنڈیشنل لگانے کے لئے میں نے کرلی بریسلل لگانا نہیں سکھا تھا تو اگر ہم نے کنڈیشنل لگانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمپلی کیا کروں جب بھی جہاز کی پیسٹیبل میں لکھنی ہے تو ہم نے کیا سکھا کیا لگانی ہے currently places لگاؤں اور اس میں میں condition لگا دوں ایسے ایسے ہی ہے نا اور اس کے اندر مزید پھر میں if else لگا دوں ایسے صحیح ہے اور میں کیا کروں کہ یہ button والا code اٹھا کے اس میں لگا دوں اور else کے اندر میں کیا لگا دوں یہ والا code تو اب کیا ہوگا اور condition میں لگا دوں کہ if true ابھی کے لئے ہم یہ نہیں decide کر رہے ہیں کہ کس کی بیس پہ ہمیں login دکھانا ہے یا نہیں میں نے کہا if true اب always کون سا button شو ہوگا login والا تو اگر if کو false کرتا ہوں تو کون سا شو ہوگا logout والا شو ہو جائے گا اچھا اب نارپلی اگر ہم جعواز کپ لکھتے تو ہم ایسے ہی لکھتے جیسے ہم نے بھی code لکھا ہے یعنی کہ if else میں لکھنا ہے نا کہ اگر user logged in ہے میں بھی ہم ایسا کر لیتے ہیں اس کو is logged logged in is logged in تو اس کو میں بہت دیتا ہوں true وضع کوئی ہمیں کسی variable میں true false آ رہے ہیں user login ہے نہیں اگر یہ true ہے تو میں یہ login کی جگہ پہ یہ user already logged in ہے اگر یہ true ہے اور اگر یہ false ہے تو user login ہے نہیں ہے تو sorry اس کی پیش پہ جانے کے code لکھ لوں گا تو میں بھی مجھے اب اس کو reverse کرنا پڑے گا یا مجھے یہاں سے condition reverse کرنی ہے تو یہ ایسے کر لیتے ہیں اگر user already logged in ہے is logged in true ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے user کو کونسا button دکھانا ہے log out otherwise کونسا دکھانا ہے login تو میں اگر code لکھوں جاواز کب مجھے آتی ہے تو میں اس طرح سے لکھوں گا جیسے میں نے code لکھ دیا لیکن jsx کے اندر ہم بول رہے ہیں نا کہ جب بھی جاواز کب یہ یسٹری ایمل یہاں سے شروع ہو گئی جب بھی یسٹری ایمل میں جاواز کب لکھ رہی ہیں تو کیا لکھو curly braces اور اس میں کوئی بھی جاواز کب لکھ دو یہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اب اس میں limitations ہیں limitations کی ہیں ہم ساری جاواز کب jsx میں نہیں لکھ سکتے ہیں ہم ساری جاواز کب jsx میں نہیں لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ limits رہتے ہیں limits کی ہیں کہ ہم یہ if والی جو condition ہے یہ if کا جو keyword ہے یہ ہم jsx میں use نہیں کر سکتے ہیں condition لگانے کے لئے بات سمجھا رہی ہے آپ کو کہ ہم اگر یسٹری ایمل کے اندر condition کرنا کسی element کو یعنی کہ یہ بھلا tag دکھاؤ یہ tag نہ دکھاؤ تو وہاں پہ ہم simple if نہیں لگا سکتے اس کے لئے جو ہم نے پڑھا ہوئے پہلے syntax اور وہ syntax ہے conditional operator ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ہمارے پاس let's suppose میں اس code کو کیا کر دیتا ہوں اڑھا دیتا ہوں تھوڑا if سے باہر چلے جاتے ہیں if والا code میں اڑھا جاتا ہوں اور اب دونوں show ہو جائیں گے tag دوبارہ سے صحیح ہے دونوں ٹیگ میرے پاس شو ہو رہے ہیں میں نے اس کو کر لیا ہے فار میں اچھا اب میں نے ان کو بتایا کہ جب جارس کی پلک نہیں ہے تو ہم لگا دیں گے یہ لیکن یہ جارس کی پلک سے یہ لگانے میں اس میں ہم اس کنڈیشن نہیں لگا سکتے مطلب ہم ساری جارس کی پلک نہیں لگا سکتے ویریبل کو پرنٹ کر سکتے ہیں جیسے اوپر ہم نے کیا تھا لیکن سب ہر قسم کی جارس کی بھی یہاں پہ نہیں رائٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے اگر مجھے کنڈیشن لگانی ہے جیسے اس کے اندر تو مجھے کنڈیشنل اوپریٹر یوز کرنا پڑتا ہے کنڈیشنل اوپریٹر کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کویسٹر مارک یوز کرتے ہیں ایسے کویسٹر مارک سے پہلے ہم کنڈیشن بتاتے ہیں ایسے میں بھی میں کہتا ہوں کہ ٹو اکار ٹو تو یہ کنڈیشن بتائے گی نا میں نے یا ٹو جو ہے وہ لہز دین ہے فائل سے یہ کنڈیشن بتاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی کنڈیشن آئے گی جیسے اف کی بلوگ کے اندر کنڈیشن آتی ہے اف کی پرینٹسیز میں پھر یہاں پہ اس کی ٹرو ورک سٹیٹ آئے گی یعنی کہ جو اف کا بلوگ بلوگ ہوتا ہے اور پھر ایس میں ایس کا بلوگ یہاں پہ آپ کا اف کا بلوگ ہو گیا اور یہاں پہ آپ کا ایس کا بلوگ ہو گیا تو اس سنٹیکس کے اندر ہم جیسے کے اندر جو ہے وہ کنڈیشن لگا سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں تھی ڈیفرینٹلی میں نے یہ دونوں چیزوں کو جہاز اس کے اوپر لکھنی نہیں تھی تو میں نے دونوں کے اوپر کرنی بریسز ریپ کر دی صحیح ہے اچھا اب میں نے کیا کیا یہاں پہ یہ سنٹیکس لگا دی تو اب اس کے دو بلوگ بن رہے تھے نا پہلا بلوگ ایک ویسٹر مارک کے بعد شروع ہو رہا ہے صحیح ہے اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کوڈ اس کے اندر شامل ہے اور دوسرا بلوگ جو ہے وہ ایلس والا یہاں سے یہاں تک شامل ہے اب کیا ہوگا کہ اس سنٹیکس کے اندر اگر یہ والی condition true ہوگی تو یہ والا code چلے گا اگر یہ والی condition false ہوگی تو یہ والا یعنی کہ colon کے بعد والا code else کی صورت میں چلتا ہے اور colon سے پہلے والا code جو ہے وہ اس کی condition کی صورت میں چلتا ہے تو یہ conditional operator ہم نے جانس کی میں بھی پڑھا تھا وہاں پہ بھی اس کا meaning بالکل exact same ہے اور یہاں پہ بھی same تو اگر condition true ہے تو پہلے والا اوپر والا Question Mark کے بعد والا بلوگ چل دے گا تو else کی اندر دوسرا چل دائے گا ابھی کون سا بلوگ چلنا چاہیے کیا بٹن کون سا آنا چاہیے اچھا جی ارر آنا چاہیے ہاں ہاں کہاں پہ ہے جی اس لاؤگڈی نا تو یہ تو کون سا بٹن آ رہے لاؤگڈ آ رہے کیوں آ رہا بھلا کیونکہ ہم نے یہ والی کرڈیشن یہاں پہ ریپ کر دی ہے اگر میں یہاں پہ کر دوں کا فالس تو کیا ہوگا ایس میں کیا ہے لاؤگڈ آ گئے تو اگر میں ٹرو کر دوں یہاں پہ لاؤگڈ تو ایس کے بلوگ میں ٹرو یا فالس ڈریکٹلی لکھ دو یا کوئی اس کو ایکسپریشن دے دو تو بات کیا ہے سی میں اس نے کلکلیٹ کر کے ریزلٹ نکالا ہے تو اگر میں بول رہا ہوں جی اس لاؤگڈین اگر یوزر ہے آلریڈی اور اگر میں اس کا الٹا کرتا ہوں تو پھر بھی اب کیا ہوگا اس لاؤگڈین میں ٹرو ہے تو وہ اس کو کیا کل دے گا فالس کر دے گا تو پھر فالس کی صورت میں یہ والی کرنیشن ہے نہیں چلے گی اور یہ چلے گی لوجیکل بات ہے نا اس لاؤگڈین میں نے کی کا نام ایسے رکھا مطلب یوزر میں سپوس کر رہا ہوں کے لاؤگڈین ہیں تو اس کے اندر میں نے کیا سیف کر دیا اس ویریبل میں ٹرو اور میں بول رہا ہوں کے اگر ٹرو نہیں ہے تو تم کیا کرو لاؤگڈین دکھاؤ اگر اگر یوزر آرریڈی لاؤگین ہے تو تم اس کو لاؤگڈ دکھاؤ اگر آپ نے اس کا نگیشن نہیں لگانی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا بٹن چینج کر سکتے ہیں یہ ادھر لگ کر سکتے ہیں اور اس کا لاؤگڈ کر دیں پھر صحیح ہے نا کہ اگر یوزر آرریڈی لاؤگڈین ہے ہے تو پھر اس کو کیا نظر آ جائے گا لاغ آؤٹ ادروائز کیا نظر آ جائے گا لاغ گئے تو ابھی لاغ آؤٹ نظر آ رہا ہے کہ یوزر آرڈی ڈوگن ہے اگر یوزر ڈوگن نہیں ہے میں اس کو فالس کر رکھا تو کیا نظر آ جائے گا یوزر کو لاغ گئے تو آئیڈیا کہہ کہ ہم کنڈیشن لگا آپ کو آ رہے ہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم کنڈیشن اب ایک کنڈیشن میں ہم نے ٹیگ ریپ یعنی کہ ہم یہ یہ ایک ٹیگ میں نے لگایا ہے یہاں پہ آپ ہنڈرڈ آف ٹیگ کو بھی کنڈیشن کر سکتے ہو ایک سال بات سمجھ لیو آپ کو یہاں پہ اوپر ٹیپ بنا لو یہ ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ ریپ کرو آپ جتنے مرضی یہاں پہ بٹن یعنی کہ یہ ایک ٹیگ میں کوپی کرتا جا رہا ہوں اس طرح کی اتنے مرضی ٹیگ کوپی کر سکتے ہو یہ دیکھو لگا 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 تو آئیڈیا کیا کہ اس بلوگ کے اندر یہ جو پیرنٹ ہے اس میں آپ جتنے پی ٹیگ لگاؤ گے وہ تب شو ہوں گے جب یہ والی کنڈیشن کیا ہے ٹرو ہے اگر یہ فالس ہے تو پھر اس کے ایل سے یعنی کہ یہ کولن کے بعد والی ایش ٹی میں نظر آئے گی یہ باس کنڈیشن ہے کنڈیشن ہے صحیح ہے اچھا یہ ہم نے سیکھ لیا کہ ہاں ایک کنڈیشن کی اندر کنڈیشن کیا ہمارے پاس کہ اگر ہم نے ایک سے زیادہ کیسز کو ٹیکل کرنا ہے تو پھر ہم کیسے کریں صحیح ہے اچھا اس کا انصر یہ ہے کہ دیکھو الٹی میٹ جتنے بھی کیسز آپ نے سارٹ اوٹ کرنے ہیں اس کے بعد ایک کنڈیشن آپ نے مطلب جب بھی ہم کوئی کلکلیشن کریں گے ملٹیپل کیسز کے دران اس کے بعد میں نے اگزمپل لے لیتے ہیں ملٹیپل کیسز کی جیسے اب ہمارے پاس جو ہے نا یوزر کا گریڈ ہے صحیح ہے ہم یہ شو کرنا جا رہے ہیں کہ اگر اس کے نمبر جو ہیں وہ فیفٹی سے سکسٹی ہیں تو ڈی گریڈ آئے سکسٹی سے سیمٹی ہیں تو سی گریڈ آئے اور سوان جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ایسے آئے اچھا آپ کو ایف کنڈیشن یا ایف ہیلس کنڈیشن یا سوش سٹیٹمنٹ یہ جو باقی کی چیزیں ہیں اس کی لیمیٹیشن جس ایسٹی ایمیل کی ہاتھ ترک ہے اس کی لیمیٹیشن ایسٹی ایمیل یعنی کے ریٹرٹ سے اوپر اس کی لیمیٹیشن نہیں ہے وہاں پہ ہم جو مرضی کریں میں آپ کو وہی پروگرام یہاں پہ بنا کے دکھاتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر جو بھی اس کا گریڈ ہوگا وہ ہم سکرین پہ دکھائیں گے صحیح ہے نمبر کی بیس پہ سی گریڈ ہے ڈی گریڈ ہے ای گریڈ ہے یا بات ہے بات ہے صحیح ہے اچھا ایک ایک سٹیٹرجی اگر آپ لوگ اپلائے کرو تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہو کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ڈی بھی لے دیں چلو ڈی بھی لے دیں اس میں آپ نے ایک گریڈ لکھ دیا صحیح ہے آپ کو ایک ایک گریڈ لکھ دیا پھر بی پھر سی پھر ڈی پھر ای ڈی سوری بی سی ڈی اور ایف ایسے میں نے گریڈ لکھ دیا اب الٹی میٹ یہ سارے ہی نظر آئیں گے مجھے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یوزر کا سکور میں نے جیسے کنڈیشن بتائیں آپ کو ففٹی سے سکسٹی میں ہے ففٹی سے نچے ہے تو فیڈ ہے ففٹی سے سکسٹی ہے تو دی گریڈ ہے سکسٹی سے سیمٹی سکسٹی سے سیمٹی ہے تو سی گریڈ ہے بی بی گریڈ ہے پھر ای گریڈ ہے سو اچھا اب ہم اس کو کنڈیشن کیسے کریں مطلب اب میرے پاس ایک یہ ہے کہ مجھے جب جاز کے بھی نہیں ہے تو میں یہ کام لکھوں گا اب یہاں پہ آکے میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے میں یہ کروں گا کہ میں ایف تو لگا نہیں سکتا کیونکہ میں جیسے کے اندر ہوں یعنی کی ایسٹی ایمل کے اندر ہوں میں نے کیا لگانا ہے ٹرنری اپریٹر لگانا ہے تو اب ٹرنری اپریٹر لگانا میں تو کویسٹڈ مارک اور یہاں پہ یہ اب میں نے یہ لگا دیا کہ اگر یوزر کے سکور میں کدھر بنا لیتا ہوں یوزر کا سکور تمہیں بڑھتا ہوں کی یوزر کا سکور اگر جیسے ہیں اس کے ایفٹی کےAnd یوزر کا سکور جو ایک وہ لیتا ہے سکسٹی کے تو اس کاクریٹ ہمیں دکھانا ہے ہے اس کو ہمیں چلو اس کو سٹیٹریجی چینج کر لیتے ہیں ایک ریٹ کب دکھانا ہے ایٹی سے ایٹی سے زیادہ ہو نائنٹی سے ایٹی سے نائنٹی سے زیادہ اور ہنٹرڈ سے کم ہوگا تو ہم کیا دکھا دیں گے ایک ریٹ ایک ورنٹو بھی لگا سکتے ہوگا اگر وہ ڈبل چیک کرنا ہے اور ایلس کے اندر ہم کیا کر دیں گے بی گریٹ دکھا دیں گے ایسے یہ ایک کیس تو ٹیٹل ہو گیا اب دوسرے کیسے کیسے کنڈیشن کریں سنگل کنڈیشن تو لگ رہی ہے بڑی ازی لی اب ہم نے سیونٹی کو بھی دیکھنا ہے ہم نے باقی کے کیسیز کو بھی دیکھنا ہے تو وہ والے کیسیز ہم کیسے دکھائیں اس کے اندر اچھا اب ایک تو ہے کہ ہم اس کے اندر پھر ایک اور کنڈیشن ڈالیں بھی کو چیک کرنے کے لیے پھر اس کے اندر ایک اور ڈالیں سی کو چیک کرنے کے لیے لیکن یہ اتنا کمپلیکس ہو جائے گا جو آپ سے مینج نہیں ہوگا تو دیکھو نا ہمارا پاس مائنڈ ہے ہم نے اس نے بولا کہ لیمیٹیشن ہے جے سیکس کے اندر لیکن اس نے یہ تو نہیں بولا کہ لیمیٹیشن کمپولینڈ کے اندر بھی ہے تو ہم کیا کریں گے ساری ڈیفنیشن کیے والی جو جتنے بھی کنڈیشنز ہیں یہ ڈیفنیشن لکھیں گے اوپر کیسے کہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کوڑ کو اٹھا لیتا ہوں اور ریٹرن سے اوپر ریٹرن سے اوپر میرے پاس وہ لیمیٹیشن ختم ہو گئی نا اب یہاں پہ میں اف لگا سکتا ہوں نا یہ تو جاوز ریٹرن کے اندر لیمیٹیشن ہے کہ جو کرلی بریشز میں آپ نے لکھ رہی ہیں وہاں جاوز کی لیمیٹیشن ہے ریٹرن سے اوپر کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے وہ ساری جاوز کے جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں یہاں میں صحیح؟ اچھا اب میں یہاں پہ کیا لکھوں گا میں بس اب کنٹرول آگا ہے میں سیدھا یہاں پہ کیا لکھوں گا؟ اف اور اس میں چیک کر لی ہے میں نے اور پھر میں ایک اور ایکسٹر کام کروں گا کہ یہاں پہ گریڈ لکھ دوں گا اور اس میں ایمٹی ویلی رکھ دوں گا ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ اگر یوزر کا سکور تیز تیز ہے تو میں گریڈ کی ویلی کو کیا کر دوں گا اے مطلب سٹینٹری بنانے کی وہ ہے نا اچھا پھر میں کیا کر دوں گا ایلز ایف بہت سمجھ رہے ہو اور پھر میں یہاں سے یہاں پہ لکھ دوں گا اور میں بول دوں گا جس سکور جو ہے وہ ایٹی سے اور نائنٹی سے لیچ دیں تو اس کا گریڈ کیا کر دوں بھی کر دوں اور پھر میں کیا بولوں گا اسی طرح نائنٹی سے سیونٹی سے گریٹر دیں اور ایٹی سے لیچ دیں تو کیا کر دوں گا سی گریڈ اور اس میں کیا کر دیں گے اب ہم سسٹین سے گریڈر دیں اور سیونٹی سے لیچ دیں تو گریڈ کیا دیکھا دیکھا دی اور ایٹس میں چلو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں سکسٹی سے نیچے بندہ دیکھے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ گریڈ کر دیں گے ایف صحیح ہے اچھا اب اس گریڈ کے اندر میرے پاس آنسر پڑا ہے کہ یوزر کا گریڈ کونس ہے صحیح ہے اب سمپلی مجھے یہ ساری یہاں پہ اتنے ڈیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی ہے نا میں کیا کرتا ہوں ایک ڈیپ دیکھو نا یہ سارے ہم نے اے بی سی ڈی لکھا تھا لیکن وہ سارے شو ہو رہے تھے ابھی دیکھو نا ایدھر پرابلم کیا تھی ایدھر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سارے شو ہوتے جا رہے ہیں سارے شو ہو رہے ہیں نا اے بی سی ڈی لیکن ایک یوزر کے سپورٹ کتنے ہیں جی سکسٹی اس کے حساب سے شو ہونے چاہیے تھے لیکن اس کے حساب سے شو نہیں ہو رہا سارے گریڈ ہو رہے ہیں سارے تو نہیں یوزر کی گریڈ ہو سکتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے ایک میں سے ایک گریڈ شو کرنا ہے تو ریدر دن کہ آپ سارے ہی ٹیکس از این ایس ٹی ایم میں لکھے ہیں ہم اگر یہ کریں کہ یہ سارا ہی تر سے خطف کر دیں اتنا اور ایک ٹیپ بنائیں اب اس میں ریدر دن کہ ہم ہارڈ کوڈڈ ویلیو دیں ہمارے پاس یوزر کا جو گریڈ ہے وہ سیو ہو رہے ہیں کس کے اندر گریڈ کے ویریبل میں تو کیا میں یہاں پہ جاوز کی بلک سکتا ہوں اور یہاں پہ کیا لکھ دوں گا گریڈ تو اب یوزر کا ایک گریڈ شو ہو گیا مطلب ہم نے سٹریٹیجی کو چینج کرنی ہے کہ اگر ملٹیپل کنڈیشن ایسی آ رہی ہیں تو وہ کسی ڈیٹا بھی کنڈیشن پوٹ کرنی ہے نا ہم نے اور وہ ساری کے ساری کنڈیشن ہم پوٹ کر کے جو بھی فائنل ریزرٹ آئے گا وہ ہم نیچے دکھا دیں گے بات بن گئے نا ریٹرن سے اوپر کوئی نمیٹیشن نہیں بس بسرائی کے ریٹرن کے اندر ایسے ہی فیلسیفری میں لگا سکتا تھا اس لیے اچھا اب آپ یہ کہتے ہو کہ ڈی تو شو کر دیا لیکن سر یہ بھی شو کریں کہ یوزر ابھی اس پرٹیکل سنیریو کے اندر یوزر جو ہے وہ پاس ہے یا فیل ہے یہ بھی ساتھ میں شو کریں یوزر کا گریڈ بھی شو کریں اور یوزر ساتھ میں وہ پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے یہ بھی ساتھ میں شو کریں اچھا اب یہ کیسے شو کریں اس کی یا ملٹیپل سٹیٹیجیز ہم بنا سکتے ہیں اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دو لگا لیں ادھر اور اس کے ساتھ میں لکھتے ہیں یوزر صحیح ہے ایسا کچھ اینڈ گریڈ ایس آگا گریڈ بتا دیں اس کو صحیح ہے ادھر لکھتے ہیں صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ دونوں ہی شو ہو جائیں گے یہاں پر لیکن ہم نے یہ تو سیکھا ہے نا کہ ہم ایسٹ ای میل میں کنڈیشن کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ دونوں ٹیپ نہیں دکھانا چاہ رہے ان میں سے کتنی دکھانا چاہ رہے ہیں ایک تو پھر میں نے یہاں پر کیا لگانی ہے کنڈیشن تو پھر کیا لگا دوں کرلی پریسز اور اس کے لئے ٹرنڈی پیٹر یوز کر سکتا ہوں یہاں میں ٹرنڈی پیٹر یوز کر دیتا ہوں اور یہ یہاں پر لے جاتا ہوں پاس میں اور یہ کہاں پر لے جاتا ہوں فیل میں اچھا اب یوزر پاس کب ہوتا ہے تھوڑی یہاں پر کولن آنا تھا اور یہاں پر کوئسر مارک اب یوزر پاس کب ہوتا ہے جب سکور جو ہیں یوزر سکور جب گریٹر دین ہے سکسٹی سے ہم نے فیفٹی سے نیچر اس کو فیل کنسیڈر کیا تھا صحیح ہے اور اگر میں اس کو کہہ دوں گا کہ یوزر کے سکور جو ہیں وہ فورٹی ہیں تو پھر کیا آ جائے گا مجھے ہم نے سٹیٹیجز کو سوڑا چینج کر لیا اپنے حساب سے صحیح ہے اچھا ایسے بھی کنڈیشن لگا سکتے ہیں ایک اور کنڈیشن بھی بن سکتی ہے وہ کیا ہے ابھی تو ہم نے یوزر کا سکور چیک کر لیا نا ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر کریٹ جو ہے وہ نہ ٹیپر ٹو ایف یہ بھی سٹیٹیجز لگا سکتے ہیں کریٹ پہ بھی کنڈیشن کر سکتے ہیں کیونکہ کریٹ میں تو ہمارے پاس ریزلٹ آ رہا ہے کلکلیٹ ہو گئے اور ورسیز آپ یوزر کے سکور پہ بھی چیک لگا سکتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی ایسٹی ایمیل والی کنڈیشن کو سمپل رکھنا ہے وہاں ملٹیپل کنڈیشن میں نہیں جانا وہ کوئی ایسا سنیریو بن رہے تو اس کا جو بھی نبیل باب ہے جو بھی اس کا ریزلٹ ہے وہ ریٹن سے اوپر کلکلیٹ کر کے اس کو نیچے یوز کرنا ہے بات سمجھا رہی ہے تو یہ مطلب جدہ جدہ ہمیں ضرورت پڑے گی ہم وہاں وہاں اس کو یوز کریں گے سمجھا گئے نا بات جدہ جدہ نہیں ضرورت پڑے گی ادھر ہم اس کو most of the time ہم ریٹن سے اوپر ساری چیزیں چیک کر کے شو کر رہے ہوں لیکن ایک پھر بھی ہم نے سیکھ لیا کہ بھئی ہم سارا کچھ اوپر تو ٹیکل کر ہی سکتے ہیں ریٹن سے اوپر اور پھر ہنسر نیچے شو کر دیں لیکن سٹیل اگر ہمیں کسی ٹیک کو رینڈر کرتے ہو بھی کنڈیشن کرنا ہے کہ یہ چیز ہو تو یہ والے ٹیک شو ہوں یہ چیز ہو تو یہ والے ٹیک شو ہوں تو پھر ہمارے پاس ٹرنری اوپریٹر کی کنڈیشن جو ہے وہ جے ایس ایکس کے اندر موجود ہے آل گلڈ کوئی پراؤگلم اچھا اب جے ایس ایکس کے اندر کتنی چیزیں ہم نے شو کرنے کے کنٹرول سیکھ لیے جے ایس ایکس کی اندر جو کرنی بریسیس میں جاواز کی بلکھ سکتے ہیں اس میں کون کون سی جاواز کی ہم نے لکھ کے دیکھ لیا ابھی تک ایک تو ٹرنری اوپریٹر لکھ کے دیکھ لیا جس میں ہم ٹیک کو کنڈیشن کر سکتے ہیں ایس فیس تو لگائی نہیں سکتے ہم جے ایس ایکس کے اندر اور پھر ہم نے ایک بیریابل کو پرنٹ کر کے دیکھ لیا یہ دو چیزیں اور پھر ہم نے اور کلک وغیرہ کے اوپر اگر ہم نے جارس کیپ لگانی تھی تو یہاں پہ ہم کلڈی بریشنز لگا کے اور فنکشن کا نام یہاں پہ لگ سکتے ہیں ایسے کیا تھا نا یہ دو تی چیزیں ہم نے جو ایم کر کے دیکھ لی ہیں اس کے اندر جیسے اس کے اندر تین چیزیں ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں کہ جس میں ہم جارس کیپ ایسے ایمیل کے اندر کیسے ایمبینٹ کر سکتے ہیں لگا کے سکتے ہیں کنڈیشن کیسے کرنا ہے ویریبل کو پرنٹ کیسے کرنا ہے اس ویریبل پہ کنڈیشن کیسے کرنا ہے جیسے جیسے گریڈ پہ میں نے küçň ہے اور یہاں پہ دیکھو گریڈ پہ کنڈیشن کی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو پرنٹ بھی کر لی تو دونوں سیاریو ہم نے ڈیسٹس کر لی اور پھر ہم نے ایک سیاریو ایک دیکھ لیا کہ ایمبینٹ کے جو فنکشن کے نام بغیر ہیں وہ بھی ہم کللی بریشنز لگا کے اس کے اندر پلیس کر سکتے ہیں وہ بھی چل سکتے ہیں صحیح تو یہاں تک کسی کو کوئی کنفیان ہو یا کچھ پابلم ہو یا کچھ سمجھ نہ آیا سب سے یہ اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ اور پلی کریں گے جیک سے اس کے اندر کہ ہم کیا کریں گے اچھا جیس طرح کی ہمارے پاس ہے نا یہ کنڈیشن لگانے کے لیے کسٹر مارک والا اپریٹر اس طرح ہم لیکن اس میں پرابلم کیا ہے کہ اس میں ہمیں دونوں کیس دکھانے پڑتے ہیں بلکہ اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایلس کا کیس نہیں ہے اگر 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 یوزر جو ہے وہ یوزر کا نام پرنٹ کرنا ہے لیکن وہ تب کرنا ہے کہ یوزر لاکڈن ہے ادروائز کچھ بھی پرنٹ نہیں کرنا ہے تو لیس پوز میرا نیم ہے نویر یہ ابھی پرنٹ ہو رہا ہے اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کنڈیشن کر دوں صرف تب پرنٹ ہو جب یوزر لاکڈن ہے اگر نہیں ہے تو بھی نہ پرنٹ ہو یعنی کہ دونوں کیس میں نہ ہو اچھا لیکن اس کا کوئی ایلس کیس نہیں ہے اس کا کوئی ایلس ہے اس کا صرف ایک کیس ہے نا بلکہ کوئی ہم ایسی ایسٹیمل تو نہیں ہے جس کو ایلس میں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یوزر لاکڈن نہیں ہے تو پھر یہ والی نیم دکھاؤ دروائز یہ نہیں ہے ہوتا ہے کہ یوزر لاکڈن ہوتا ہے پھر پروفائل میں نیم نظر آتا ہے دروائز آتی نہیں ہے ایسے ہی ہے نا تو اب ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم کیسے کنڈیشن کریں اس کو ہم نے جاز کپ لکھ رہی ہے تو کرلی بریسز اچھا اس کو اندر ریپ کر لیں گے کیونکہ اس پہ ہم نے کنڈیشن لگانی ہے ہم نے سیکھا کنڈیشن لگانے کے لیے میں بولتا ہوں کہ یوزر لاکڈن ہے تو یہ آ جائے گا اب جب میں نے یہ لگایا ہے نا یہاں پہ question mark اب یہاں پہ یہ error دینے لگیا وہ کیا کہ اس کو یہ جو کنڈیشنل operator ہے نا اس کو if اور else دونوں cases چاہیئے ہیں ایک case پہ نہیں چلتا ہی اچھا آپ یہاں پہ میں نے اب اگر یوزر لاکڈن ہے یعنی کہ true ہے تو میں نے یہاں پہ شو کر دیا لیکن else پہ کیا کریں گے ہاں else پہ میں میں امٹی سٹرنگ کر سکتا ہوں else کے اندر میں جو ہے وہ امٹی سٹرنگ کر سکتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ والی ڈیشنل میں چلے گی اگر ایسٹرنگ نہیں ہوگی تو وہاں امٹی سٹرنگ پرنٹ ہو جائے گی مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا null ہم اس کو امٹی پرنٹ کو null بھی کر سکتے ہیں مطلب nothing کچھ بھی نہیں لیکن مسئلہ کیا ہے اگر میں اس کو force کرتا ہوں تو کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اگر میں true کرتا ہوں تو نمید شو ہو رہا ہے یہی ہی آپ چاہتے تھے لیکن اگر اس میں دیکھیں تو ہوا syntax میں اس کی else case کو بتانا ضروری پڑھا یا میں null لگاؤں یا میں کوئی deep لگاؤں یہاں پر خالی یا میں خالی سٹرنگ لگاؤں تو مجھے کوئی negation اس کی دینی پڑھ رہی ہے کہ بھئی ایس میں یہ چل جائے اور میں negation ایسی دے رہا ہوں null امٹی یا کچھ خالی ٹیگ یعنی خالی خالی span کا ٹیگ بھی لگا دوں ہن null nothing یہ type ہے نا undefined null پڑھا نہیں تھا جاؤں جاؤں کی میں جاؤں کی جہے type ہوتی ہیں string ہوتا ہے number ہوتی ہے type boolean ہوتی ہے ایسے undefined اور null بھی types ہیں null type کا مطلب ہے nothing کچھ بھی نہیں جب ہمیں ایک variable بنایا ہے نا اس میں null رکھ دیا تو مطلب وہ variable میں کچھ بھی نہیں ہے empty ہے وہ variable صحیح ہے مطلب اگر میں یہاں پہ ایک variable بناتا ہوں number اس میں null رکھ دوں تو مطلب یہ اس میں کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی اگر میں normally میں نے ایسا variable initiate کرنے کہ اگر میں اس کے اندر ایک value رکھتوں zero اب یہ empty variable نہیں ہے خالی نہیں ہے اس میں zero پڑھا ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں variable بنا ہوں لیکن اس میں کچھ بھی نہ پڑا تو پھر اس کی type کیا ہوتی ہے null مطلب اس میں ہم کیا چیز save کرتے ہیں null مطلب کچھ بھی نہیں empty تو جب میں یہاں پہ null لکھ رہا تھا اس کا مطلب ہے empty tag کوئی tag ہے نہیں لیکن مجھے else important یہ ہے کہ مجھے else کی condition بتانی پڑھ رہی ہے حالانکہ میری requirement نہیں ہے کیونکہ مجھے else کے اندر کچھ شو کر نہیں لیکن still مجھے بتانا پڑھ رہا ہے کیونکہ conditional operator کی requirement ہے اور requirement کہا کہ اگر condition true ہے تو یہ چلاو else میں empty چلاو جیسے ہم نے spend tag empty چلا دیا صحیح ہے اچھا اب اس کے against میرے پاس یہی کال کرنا ہو option موجود ہے اس کو پاس کر دیتا اس کی جگہ میں کیا کرو گا جدر پہلے question work operator use کیا تھا وہاں میں add operator use کرو اچھا add operator میں کہا کہ مجھے یہ اگر آپ دیکھو رہے ہیں یہ ایرر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ expect نہیں کر رہا تو اس میں else state بتانے کی ضرورت رہی ہوتی code simple ہو گیا دیکھو جہاں پہ آپ کو ایک tag condition کرنا ہے اگر condition true ہے tag دکھا دو اگر نہیں ہے تو نہ دکھاؤ تو وہاں پہ else کا tag دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جب else tag دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے وہاں else لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مسئلہ کے else لگانے میں کبھی مجھے empty span لگانا پڑ رہا ہے کبھی مجھے کیونکہ میں ایسے ختم کر ہوں تو error دے رہا ہے کبھی مجھے span لگانا پڑ رہا ہے کبھی empty state لگانا پڑ رہی ہے کبھی null لکھنا لیکن یہاں پہ مجھے else state لگانے کی ضرورت نہیں پڑ لگانا and or question mark and and operator and conditional operator میں jsx se اندر condition لگانے کا کیا فرق ہے کون بتائے گا conditional operator لگائیں گے تو else کی statement دینا ضروری ہے اور and operator لگائیں گے تو else کی printer دینا نہیں ہے اگر true and اور tag لگا دیا اب کیا ہوگا true ہے تو پھر کیا ہوگا show ہوگا true مطلب condition true ہے تو show کر دوں اور اگر condition true نہیں ہے false ہے تو کیا ہوگا نہیں show لیکن else دینے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی مجھے یہ important understand کرنے نہیں یہ logics نہیں ہے یہ logics یہ جہاز جو ہم نے پڑھی ہے پہلے ہم نے condition پڑھی ہم نے condition operator پڑھا ہوا ہے ہم نے object پڑھے ہوا ہے ہم نے بہت سارے functions پڑھے ہیں ہر چیز کو deeply understand کیا ہو ہے اب ان چیزوں کو ہمیں use کرنے کا ڈائم ہے اچھا اب فرق یہ ہے کیونکہ ہم ڈائس ڈائم جواس کی فائل کے اندر ہی لکھ رہے ہیں تو اب یہ پہ اس کے اندر جواس لکھ لکھ لیں کھ تھوڑی limitations ہیں ان کو ہم فرق دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے باہر تو ریٹر کے اوپر تو میں وہ جواس لکھتا جاؤ جو میں آج تک پڑھتے آئے ہیں function بھی بنائیں گے arrange بنائیں گے ہر چیز جو ہم پڑھتے آئے ہیں وہ بنائیں گے صحیح لیکن اس کے اندر میں نے different difference دیکھ لیا اچھا یہ جو end operator ہے اس کو آپ نے اس end سے نہیں کرنا compare جو دو چیزوں کے درمیان ہم end لگاتے یہ end operator مطلب html tag کو condition کرنے بھلا operator جواس کی میں بھی ایسے کام کرے گا لیکن جواس کی میں end operator جو ہے نا different scenarios میں use ہوتے مطلب وہاں پہ ہم دو چیزوں کو true ہے تو true calculate کرتے ہیں تو یہاں بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے اس کے آگے جو بھی expression لکھی ہے اگر اس concept true produce ہو رہے تو اس کے آگے لکھے tag کو print کرو اگر نہیں ہے تو نہ ہے یہ react میں بھی ہے نیکس میں بھی ہے نیکس جس ایکس تو ریکٹ ہے ابھی ہم ریٹ کا component جس کر رہی تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہم نے کیا سکھا ہم ایلس دکھا جیسے جب یوزر ہم لگ ان کرتے کوئی ایرن بغیرہ آتے تو ہم اوپر ریڈ کلر کا نظر آ رہا رہا ہے میسیج اچھا وہ کم نظر آتا جب یوزر لگ نہیں ہوتا کیا اس کی کوئی ایلس سٹیٹ ہوتی ہے نہیں یا وہ میسیج شو ہو گا یا وہ میسیج شو نہیں ہوگا تو جب میسیج شو نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہے اب وہ چیز ہمیں کرنے کے لیے پھر ہم یہ والی کنڈیشن کا استعمال کر سکتے سٹوری ہے اب ہم اس سنری سٹیٹ کریں کہ وہ یہ ہے کہ جی ایس کے اندر اگر میں نے کنڈیشن کرنا ہے اور اس کی ایس دونوں سٹیٹ کو ڈیفائی کرنا ہے تو کون سا آپ ری یوز ہوگا کنڈیشن آپ ری ری ہوگا اور اگر ایک سٹیٹ کو شو کرنا ہے اگر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اگر میں نے اس کی ایس سٹیٹ کو کرنا ہے ایک سٹیٹ ہے میرے پاس یوزر کا سپور ہے اگر یہ سپور جو ہے وہ لیس دن ہو گریٹر دن ہو سکسٹی تو میں کہتا ہوں کہ یوزر اس پاس ایسی یہ یہ بولا دن دیں اچھا میں نے انٹرپلنٹر لگا دیا اب میں اس کی ٹرو سٹیٹ نہیں کرنی جس اس کی ایس سٹیٹ کو شو کرنا ہے تو پھر میں کیا کروں جو بھی اس کام سر آئے گا میں اس پر نانڈ لگا دوں بس سمجھ رہی اب ایکشلی یہ کنڈیشن وہ ہی بن گیا اس کا لیکن وہ اس کو صرف کرنا ہے اس کو نہیں کرنا تو آئیڈیا یہ ہے کہ جہاں پہ دونوں شو نہیں کرنے اس وہاں پہ پہ انٹ آپ کرنے 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 اگر اگر آئیسی کوئی بھی ہمیں اسٹی امائل جہاں پہ ہمیں کمپورنٹ کرنے کرنے پھر وہاں پہ ہم اس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ کو آل کوئی پرشاہ نہیں کوئی اشو صحیح آپ اس کسی تھوڑے سی کنڈیشن کی انٹرسٹین کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ کون سے چیز کب ہم دکھا سکتے ہیں اور کب جو وہ نہیں دکھائیں گے صحیح ہم نے لازٹ ٹائم کاؤنٹر ایپ بنائی تھی ایسا ہی اس کے اندر چلے جاتے ہیں کاؤنٹر ایپ میں اور اس کے اندر ہم نے یہاں پہ ہم نے بنائی تھی ایسی ہے اس میں ہم نے کیا کیا تھا رییکٹ کی سٹیٹ کا استعمال کیا تھا اور ساتھ میں سکھے دیں یوز کلائنٹ یوز کر کے ایک یوز یوز سٹیٹ کیا کون زی یہ ہم کیا کرتی ہیں یہ ری رینڈر کرتی ہے مطلب اگر اس کی ایک پاورفل ویری ایس کی ویری سپل ڈیفنیشن آپ انٹرس کرو جاوز کے باری اپنے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یو آئی کو دوبارہ ری رینڈر کر سکے ہمیں پیج کو ری فری کرنا پڑتا ہے لیکن سٹیٹ کے اندر یہ پاور مجود ہے کہ ہم بغیر پیج کو ری فری کی اپنی ایس ٹی ایم 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 رینڈر کر سکتے اس کے لئے ہم نے یہ دس کیا تھا اس میں ہم نے کیا گیا تھا کہ ان کی من دو اچھا جی پھر ہم نے کیا کیا یہ یہ کریز ہو رہا ہے ڈی گریز ہو رہا ہے ہم نے مینیج کر دیکھا تھا اچھا اب میری ریکوارمنٹ یہ ہے کہ ری سیٹ کا بٹن ہم نے شو کر نا لیک ری سیٹ مظل مظل اگر میں نے یہاں پہ ایسے ویلی پڑیا ری سیٹ کروں تو وہ زی ہو جائے دوبارہ لیکن وہ بٹن صرف تب شو ہو جب ویلی زی رو نہ ہو پھر ہون چاہیے نا ری سی ری آر ہی ہے تو شو ہو ہو نہیں ہو چاہیے تو وہ ری سی بٹن شو کرنے کیلئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ بٹن لگا دیتا ہوں اس میں لگ دیتا ہوں ری سی اچھا یہ بٹن آنے لیکن یہ آلتی ٹائم شو ہو رہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آلتی ٹائم شو نا کب ہو نا تو اب یہاں پہ میں کون سا اپریٹر لگا آنے لگا آنے لگا آنے 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 پہلے تو جاؤس تک لگ رہی ہے کیا کرلی پریسز لگا دوں پھر اس کرلی پریسز کے اندر کیا لگا آنے پہ کاؤ ٹائم آٹ اکول ٹو زیرو آگے آنے آنے اگر زیرو کے ایکول نہیں ہے تو شیئر کرو آپ زیرو کے ایکول نہیں ہے ابھی زیرو کے ایکول ہے تو نہیں ہو رہا ابھی شو ہو رہا ابھی شو نہیں ہو رہا اچھا اگر یہی اچھیف کرنے کے لئے میں یہاں پہ لگا سکتا تھا کنڈیشن اپریٹر لیکن پھر مجھے کیا بتانا تھا اس کا ایلس پارٹ تو ایلس پارٹ میں میں نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو میں نے کوئی ایسی ریکوارمنٹ نہیں پھر مجھے کوئی ایمٹی سٹرنگ ہی یہاں پہ لکھنی پڑتی ماں سمجھو ایسے بہتر ہے کہ میں نے یہاں پہ کونس اپریٹر لگا لیا پھر اینڈ اپریٹر آل کھڑ اچھا جی اچھا میں ریسنٹ لی ہو رہا ہے ریسنٹ کر لے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا پہلے ایک فکشر بلاو اس کا نام کیا رکھ دوں ریسنٹ ہیڈر ایلو فکشر بلا لے صحیح اور اس وقت کیا کر دوں سیٹ کاؤن زیرو ریسنٹ کر دوں اور یہ والا فکشن کال کر دوں کہاں پہ اور کلک ریسنٹ ہیڈر صحیح ہے تو اب یہ کیا ہوگا کہ یہاں سے میں جب ریفریش کروگا اس کو تو ابھی تو چونکہ وہ زیرو ہے اب بے وال کروگا تو ریسنٹ کروگا تو یہ زیرو ہو جائے اور بٹل بھی یہ ہے مجھے صحیح ہے تو یہاں سے ہم نے کلک اچھا اگر آپ یہ سیٹ کاؤنٹ والا جو فکشن ہے نا اب یہ بھی ایک فکشن ہے نا سیٹ کاؤنٹ والا اب یہ بھی کوئیسن کر سکتے کہ حملے ایک اپلا ریسنٹ ہیڈر پر آکے پھر حملے اس کو کیوں ایسے کی ہے اپلا فکشن پر آکے پھر حملے اس کا کیوں ہے اس طرح بنایا ہے سیٹ اپ اور برسیز یہ بھی تو ایک فکشن ہی ہے بینسی کو اٹھا گے فال کر دو یہاں پہ ایک ہی بات نہیں ہے یہ نہیں ایک ہی بات ہے لہا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا تو اب یہ ریسنٹ ہیڈر کی طرح سب جا گیا ہے یہ ایک فکشن بنایا ہے وہ فکشن کے ادھر پہلے سیر پیائے گا سیٹ کاؤٹ والا جب فکشن ہے کیونکہ اس کی تو سمجھ جا رہا ہے سب کو یوز ڈیٹ کی اس میں کیا ہے کہ ہم نے ویریبل کو سیٹ کر دی ہے دوبارہ سے نارکلی اگر ہم جاوز کی پہ کرتے ویریبل کاؤٹ کو تو آپ ایک بار تو سیرو سیٹ کرتے لیکن وہ والا سیٹ ٹیکس ہم یوز نہیں کر سکتے اس سے ہماری یوائی نیڈی اڈرہ نہیں ہوتی تو ہم نے سیٹ کاؤٹ والا سیٹ ٹیکس لوگ یوز کر دیا اب جبکہ سیٹ کاؤٹ والا سیٹ ٹیکس یوز کیا ہم نے تو اس میں حملہ یہ ریسٹ ہیٹڈر کو کال یہ فکشن جب اس بٹر پہ کلک ہوا یہ فکشن چلا جب یہ فکشن چلا تو اس میں آپ نے اپنے 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 فکشن کال کر کے اس کی ویلی کو کیا کر دیا زیرو لیکن کنسیمٹ یہ سکھ لے والی بات ہے کہ ہم نے ایک ایک ایکسٹر فکشن کیوں بنایا ہے جبکہ سیٹ کاؤٹ والا بھی تو ایک فکشن ہی ہے اچھا اس کے اندر میں کوئی سمجھاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اچھا اب اگر آپ لوگ دیکھو رہے ہیں لاربالی جب ہم ہم ایشٹی ایمیل کے اندر جاوز کی فکشن کال کرتے تھے ہم کیسے کال کرتے تھے ہم فکشن کا لاب لکھے اس کی بریکرز بھی ساتھ میں ڈالتے تھے جب تک جاوز کی فکشن کا لاب لکھے اس کو کال بھی کرتے تھے جب تک جاوز کی فکشن کو کال نہ کریں وہ کال ہی ہوتا نا لیکن اگر آپ دیکھو کہ ہم یہاں پہ کال نہیں کر رہی ہیں یہ سیل کال ہو رہے ہیں اچھا اس کی پیچھے اس کی جو لوجک الاب behind the seal وہ ریکٹ لے کچھ سے ڈیفائل کی ہے یا لکھی ہے اور وہ لوجک کیا ہے کہ اگر فکشن لے جو ہے بریکٹ لے ہی پیٹی فائل تو کیا ہوگا کال ہو جائے گئے صحیح اچھا ایسا ہم نے کیوں کی ہے ایسا ہم نے اس لئے یہ کی ہے کہ یہ والا بٹل دیکھو چلو میں اس کو جوا سے ختم کرتا ہوں تو یہ اوپر والا سیدھا سیدھا سر ٹیک سے کر ڈیشن کے بغیر وہ سمجھا جائے ایسا ہم نے اس لئے یہ کی ہے جو بٹل کا ٹیک ہے اس کے اوپر اول کلک لگا ہے آگے فکشن کا لاغ آگیا ہے اب دیکھو جواسکپ جب ایش ٹی ایبن کو ریڈ کر رہی ہے صحیح ہے اچھا یہ اس وقت یہ جواسکپ کی فائل ہے اس وقت کرنٹلی کیا ہے ایکاونٹ ڈاٹ جی ایس کیا ہے جی ایس کی فائل ہے نا اچھا اس کے اندر یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بٹل 종 لیکن اس ہی ایس ٹی ایمل کے اندر یہ جو لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے جوانس کی تو سوچو جب کمپائلر ریڈ کرتا ہو رہا ہے اس نے 18 کو ریڈ کیا 19 کو ریڈ کیا 20 کو ریڈ کیا پھر 21 کو ریڈ کیا پھر وہ 23 کے اوپر پہنچ کیا ریڈ کرتے کرتے اچھا یہ جواتھ کی کا کمپائلر اب وہ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ hält مل ہے اس کو مسئلہ ندر نہیں آرنا اچھا اب یہاں پر دیکھتے دیکھتے اس کو نظر آیا کہ کوئی جہوازکپٹ ہے اب اس کو جہوازکپٹ ندر آئے تو وہ کیا کرے گا اس کو کول کرے گا اچھا کہ emissions کیا کرے گا کول کرے گا تو یہاں پر اس کو نظر آئے کfootقن کا نام ہے اس کے آنکہ آنکہ بریکنڈ لگی ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو کول کردے گا حالانکہ یہ کول تو کب ہونا چاہیے جب بٹل کے اوپر کلک ہو اچھا یہ کارٹ ایسٹی ایمل میں نہیں ہوتا تھا جب بریکنٹ پہ لگا تھا کیوں کیونکہ ایسٹی ایمل ایسٹی ایمل کی فائدہ ہے وہاں اس کو جاہوس کی لذر نہیں آرہی وہ جب کلک کرے گے وہ چل رہتا تھا لیکن یہاں کیا جاہوس کی اتر ہی ہے تو اس کی لذر پہ تو یہ بلکل بلکل دیکھو نا یہ والا میں فکشل کا لاغ اٹھا کے لئے ٹھل سے اوپر لکھو تو یہ اس کو چلائے گا نہیں کول ہو جائے گا تو یہی چیز اگر اس کو ایسٹی ایمل پہ اب یا چونکہ بہلے کلڈی بریسی سے ڈال دی اس کی لذر پہ تو یہ کیا ہے جاہوس کی پہلے کیا کلڈا ہوتا ہے جو بھی چیز ہوتی اس کو رن کر لائے جب وہ رن کرے گا تو وہ فکشل کو کول کر دے گا حالانکہ بٹل کے اوپر کلک نہیں ہو اس لیے جے ایس ایس نے بولا کہ فکشل کے آگے ٹیکٹ لگاؤ ہی لاغ جب لائی لگاؤ گے تو وہ جاسکی کا پورا سر ٹیکس لی بڑھ رہا جب جاسکی کا پورا سر ٹیکس لی بڑھ رہا تو وہ رن بھی لائی ہوگا جب نانٹ نہیں ہوگا تو لائی ہوگا پھر جب بٹل پہ کلک ہوگا تو پھر رن ٹائم کے اوپر ری ایکٹ جو ہے سا پہ پر ٹیکٹ لگا کے اس کو نانٹ کر دے گی یہ ہے اس کے اندر بھی ہائیٹ دے سیل نوجک اچھا اب آپ لوگ کوششن پوچھ سکتے ہو کہ سر اگر یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے اس کی جگہ کے اوپر سیٹ کاؤٹ کو سیدھا کال کرنا ہے بلدہ دیکھو لہ میں بریکٹ نہیں لگاتا کبلی لگاتا جب پیرامیٹر لہی ہے لیکن جب پیرامیٹر ہے تو پھر میں بریکٹ کیوں رہا لگاؤں ہاں سمجھا آرہی ہے آپ کو پھر تو بریکٹ لگانی پڑھیں گے نا بریکٹ نہیں لگائیں گے تو پیرامیٹر پاس کیسے کریں صحیح اور اگر ہم پیرامیٹر پاس کریں گے تو یہ کال پہلے ہو جائے گا اس لیے اس نے بولا آپ کے پاس دو اپشن ہیں جب آپ نے جہاں آپ نے اس کو ڈیفائن کیا وہاں سے کوئی کال کرتے ہوئے فکشن کو کوئی پیرامیٹر نہیں بھیجنا تو پھر آپ بریکٹ نہ لگا ہاں اگر آپ نے وہاں میں پیرامیٹر بھیجنا ہے جس لائک زیرو پھر آپ کیا کرو کہ پیرامیٹر سے پہلے اس فنکشن کو ایک اور ایرو فنکشن میں ریپ کر دو اب اس کا مطلب کہ آپ پیرامیٹر لگانے میں مسئلہ نہیں کیوں اب جاوہسکپ آئی آگئی جاوہسکپ وہ لائن نمبر ٹونٹی تھری پہ آئی اچھا اس سے پہلے وہ اس کو کال کرے گی کیونکہ کڑھلی پیسیز کا مطلب جاوہسکپ 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 میں ادر فنکشن لکھیا ہے پرینٹسیز لگی ہیں وہ کال کرنے والا سنٹیکس ہوکے ہیں وہ کال کر دیں لیکن جیسے ہی فنکشن لگ جائے گا تو اب کیا ہوا لائن نمبر ٹونٹی تھری پہ کنٹرول آیا اب وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ کوئی ایرو فنکشن لگے اور اس ایرو فنکشن کو میں نے کال دیکھو میں نے کال کیا ایرو فنکشن کی بوڈی کے اندر لکھی ہوئے فنکشن کیا کہیں جب تک فنکشن کو کال نہ کریں کیا فنکشن کال ہوتا ہے نہیں تو جب میں نے اس ایرو فنکشن کو کال ہی نہیں کیا تو جاہاں سکیپ کی نظر پہ یہ صرف فنکشن بنا ہے کال ہی نہیں ہے اس فنکشن کو کال کرنے کے لئے مجھے اس کی پریترکس سے لگا لیں پڑے گی پھر یہ کال ہوگا ایسی ہے وہ ناربی ہے آپ یہاں پہ اندر پہ ایسے بریکٹر لگا ستے ہیں پھر کال ہوتے ہیں لیکن اب یہ کال ہی ہو رہا ہے اب اس کی نظر پہ پر پر نہیں ہے اب جب بٹر پہ کلک ہوگا تو وہ اس کو کال کرنے کا تو دو سر ٹیکس نہیں لیے اگر ہم نے جدر فنکشن کے یعنی کے جی ایسے میں جہاں پہ فنکشن کال کر رہا ہے اگر اس کو کوئی پیرامیٹر لہی بھیج لیا تو پھر بس فنکشن کو ریٹرنٹ سے اوپر لکھ کے اس کا ڈاب یہاں پہ لکھ دو چل جائے گا اور اگر پیرامیٹر بھیج لیا جیسے کہ ہم ریسیڈ ہیٹر بے یہ والا سر ٹیکس یوز لیا ہی کرنا چاہتے ہیں ایک اکسٹر فنکشن نہیں پلا رہا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ایرو فنکشن ادھر ہی بلائیں گے اور اس کے ادھر کیا کریں گے سی ایٹر کاؤنٹ سے اب بھی آپ لوگ دیکھئے گا اب بھی سر ٹیکس جو ہے وہ سیم کا آپ کریں صحیح تو کیا سبق سیکھا آپ لے آج کہ اگر اون کلک کے اندر فنکشن کے جس کو ہم نے کاؤنٹ کر لیا اس کو کوئی پیرامیٹر لے بھیج لیا تو پھر ڈریکل اس کا نام لکھ کے پیرامیٹر لے لگائیں اگر پیرامیٹر بھیج لیا وہاں سے پھر کیا کریں گے ایک ایرو فنکشن بلا دیں گے اور اس کے آگے فنکشن کا نام لکھ کے پیرامیٹر لکھ دیں گے پھر ہمارے پورٹ میں بسکتا دیا ہے صحیح ہو گیا ایتی سمجھ آگئے گل ہو گئے اور ادھر پھر کیا کہے آپ کو اگر زیرو سے لیچے جائے کچھ الٹ شو کرے یا کیا کرے یا کچھ بھی لگا نا جائے تو آپ فیپلی یہ لکھ دو نا یہاں پہ ایف لگا دو جی طرح کاؤنٹ میں جسمان کر رہے اس میں کیا کرو کہ اگر کاؤنٹ کی بیلیو زیرو سے بڑی ہے تو پھر کاؤنٹ کریں نا اگر زیرو ہے کہ ایکوال ہے تو پھر کاؤنٹ نہ کریں تکر ہے ہاں بار بار سنتاؤنٹ کر کے نہیں ریٹرنگ کی ضرورت کی ہے جب یہ چلے کی تو ریٹرنگ ہی لئی ہوگی پر فارموز کو بیٹھ رکھ رہا ہے کیا ہو کیا پھلا بٹنٹ میں ڈیسیبل کر سکتے ہیں کوئی اور ایلر دکھا رہا ہے یہ دیکھو نا یہاں پہ میں نے غلط کال کر دیا یہ ڈیگری مینٹ آنا تھا نا یہاں صحیح میں نے ایک اف کی کنٹیشن ایکسٹرا کر دے بس لب یہ تو پلے کرنے سے ہے جیسے جیسے آپ پلے کریں گے ایسے بھی چیزیں بڑھتی جائیں اچھا جی اطلاع ایڈیا کنٹ ہے سب کو سمجھ آگئی تو ابھی تک ہم سپرائز کر لیں ہم نے سکھا کہ جیسے کے اندر یعنی کے کمپولنٹ کے اندر جہاں ایسٹی میں لگتے ہیں وہاں پہ ہم کلٹی بریشن لگا کہ کوئی مجاز کی بڑھ سکتے ہیں اس کوئی مجاز کی پھر ڈیفیلیشن ہے پہلی کہ ہم کوئی بھی ویریورٹ کر سکتے ہیں پھر دوسری کنٹیشن لگا سکتے ہیں پھر کنٹیشن بھی دو طرح سے لگا سکتے ہیں ایک تلری اپریٹر اور ایک ایڈ اپریٹر تلری اپریٹر جب آپ لیں ایفیلز دونوں پر ٹیکس دکھا لے ہوتے ہیں اور ایڈ اپریٹر جب آپ لیں ایک چیز پرز دکھا لہا ہوتے ہیں پھر ہم لیں یہ دیکھا کہ جاوز کپ کے ادھر وہاں پر بٹن مگرہا ہے اس کے آگے ہون کلک کے آگے فنکشن کے نام دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی جاوز کپ لکھتے ہیں پھر وہ فنکشن کو کول کر لے کے بھی دو بیتھڑ ہے اگر اس کو کوئی پریتھنسیز میں پیرامیٹر نہیں بیج لے تو پھر بگیر پریتھنسیز کے کول کر دو اس کو ادھروایس پھر ایرو فنکشن مل آکے اس کو پیرامیٹر پاس کر دو دونوں کیسیز کے ادھر سلٹیکس ٹھیک ہے تو یہ ابھی تک اس ٹاپک میں ہم لے ڈیسس کی کوئی پرابلہ کسی کوئی آتا کوئی ایشو